دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 20x40 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو دیکھیں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں تریڈیشنل موڈل اور ساتھ ساتھ جو نیو موڈل سے اس کو کمائنڈ کر کے میں نے کریٹ کیا ہے بہت بہترین سا پلان ہونے والا ہے آپ کے لیے 20x42 فٹ میں یہ اگر آپ گھر بنواتے ہیں تو اس میں آپ کو کار پارکنگ ہی ملتی ہے ساتھ ساتھ بہترین سا ڈیجائن اور 3 بیٹڈروم کے ساتھ آپ کو میں نے ڈیجائن کیا ہے 3 سائٹ کلوجڈ ہے فرنٹ میں کیول اوپن ہے جس میں بیسٹ ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسی موڈل کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی دیکھ اس موڈل ہاؤس پلان کو سبکراب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اس ساتھ ساتھ ویل آئیکن ضرور دبا دیں جس سے میری آنے والے سبھی وڈاپ لکاتات دیکھ سکیں اس موڈل ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتا ہے اپ ڈیٹی نئے نئے موڈل سے ملتے رہتے ہیں جو آپ دیکھ کر بنوا سکتے ہیں آج کا جو پلان ہے 20 بائی 40 فٹ میں وہ میں کریٹ بنا بتاؤں گا اس لئے میں اسے جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالسٹک بیو دیکھنے کو مل جائے اس کی ریلنگ وغیرہ دیکھنے کو مل جائے اس کا جو ڈیجائن ہے روم کا ڈیجائن ہے اس کا اوڈینل ویو دیکھنے کو مل جائے تو اب اگر گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ دیکھیں فرنٹ سے روڈ ہے یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ اوپر جائیں گے یہ مین ڈور ہے یہ سٹیرز ہیں یہ میں نے ایک ونڈو دیا ونٹلیشن کے لیے تری سائٹ کلوجت ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا تیرو سائٹ گھر ہے فرنٹ میں یہ ڈور اور یہاں سے آپ انٹری کریں گے اس کے بعد جیسا آپ انٹری کرتے ہو فرسٹ آف وال آپ کو لگ بگ اٹھارہ فٹ کا یہ ایک لان ٹائپ کا ملتے ہے جس کے میں نے سٹیرز بھی کریٹ کی ہیں ساتھ اسی کے نی سے آپ کار پارکنگ بھی کر پائیں گے یہ گیسٹ روم ہے فرنٹ میں آپ کا جو گیسٹ روم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو بات کریں تو یہ آپ کا لیٹنٹ بات ہے اور اس کے بعد یہ اندر جانے کے لیے بیڈ ڈور ہے یہاں سے اندر جائیں گے تو پیچھے آپ کو شمپل سے دو بیڈ ڈروم مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا کشین ایریا مل جاتا ہے اور آگے آپ کا گیسٹ روم مل جاتا ہے تو آگے ٹوٹل اٹھارہ فٹ میں جو میں نے کریٹ کیا ہے یہاں سے یہاں تک جس میں آپ کا کار پارکنگ اسٹیرز اور لان ڈائپ کا مل جاتا ہے اس کے بعد ایک گیسٹ روم ملتا ہے سب سے فرنٹ میں اس کے جسٹ سائیڈ میں لیٹنٹ بات اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اور چیزیں ارجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ چیزیں کریٹ نہ کرتے ہوئے ایک سیمپل سا ڈیجائن یہاں پر دے رکھتا ہے تو یہ تو گراؤنٹ فلوڈ کی ہوگی بیس بائی چالیس ٹوٹ میں جو کی فرنٹ ٹیلیویشن نارمل سا دیا ہے فرش فلوڈ کی بات کریں تو جیسے آپ فرش فلوڈ پر آتے ہیں اسٹیرز کے مادم سے تو پورا نقصہ وہی ہے پیچھے والے دونوں بیٹڈروم وہی ہے یہ والا پورا سپیس وہی ہے صرف آگے کا گیش ٹوٹ میں نے ہٹا دیا ہے لیٹرین بات وہی کشن وہی ہے اسٹیرز وہی ہے گیش ٹوٹ کو ہٹانے کے بعد بڑا سا ایک لون نکال آتا ہے اس لون کو ڈیجائن میں نے تو دیا ایک بارندہ ڈیپ کا دکھوڈ ڈیجائن کیا ہے اسی لیے اس کا دیا پر تین فٹ کا آگے ریلنگ بھی ڈیجائن کر دیا ہے میں نے تو بیس بائی چالیس فٹ میں آگے کا بیترین سا ڈیجائن میں نے یہاں پر دیا ہے بارندے کا ڈیجائن ریلنگ بھی اسی میں انکلیوڈ کی ہے تو یہ تریڈیشنل والا ڈیجائن میں نے کریٹ کر دیا ہے تو فائچ فلوڈ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بیترین سا موڈل دیکھنے کو ملتا ہے لائچ فلوڈ پر اگر بات کریں تو چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈ ڈی فرنڈ میں راؤنڈ کرر کا ایک ریلنگ اور یہاں پر یہ جو کھپرائل گاؤں میں رکھتے تو اس کا ڈیجائن دیا ہے ریلنگ دیا ہے گرل دیا ہے اور چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈ دی تو اوورال بیس بائی چالیس فٹ میں آپ کو نیچے والے فلوڈ کی کریں بات کریں گراؤنڈ فلوڈ کی تو تین بیٹرین ملتے ہیں کار پارکنگ ملتی ہے لیٹر بات اور سٹیرز ملتی ہیں فرنڈ کی بات کریں تو دو بیٹ ڈوم ملتے ہیں ایک بڑا سا لون یا ہال ملتا ہے آگے آبارندے کا ڈیجائن بھی ملتا اور ریلنگ ملتا ہے اور سب سے اوپر میں نے صرف فلوڈ کیا ہے تو یہ پورا موڈل ہے بیس بائی چالیس فٹ میں کیسا لگا ہے ضرور بتائیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ووچنگ